موزز ناظرین اسلام علیکم اس کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کام انسان کر سکتا ہے وہ کام ان روبوٹ سے نہیں ہو سکتے اس لیے یہ کام روبوٹ سے نہیں لیا جانا چاہیے کیونکہ کعبہ شریف کی صفائی ایک ایسی سہادت ہے جسے ہر مسلمان حاصل کرنا چاہتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ روبوٹ تین گھنٹے تک مسلسل کام کر سکتے ہیں دوستو اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے خدام وہاں پر جا کر چھت پر صفائی کر لیتے ہیں اس طرح سے روبوٹس وہ صفائی نہیں کر پائیں گے اور لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا دوستو ان روبوٹس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کمٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا